عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماباپ کی عمر پچھتر سال سے زائد ہے ان کے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں سب کی شادیاں ہو چکی ہیں لڑکیاں اپنے شہروں کے ساتھ رہتی ہیں ایک لڑکا بیرون ملک ملازمت کرتا ہے اور بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے دوسرا لڑکا دوسرے شہر میں ملازم ہے تیسرا لڑکا جو ماباپ کے ساتھ رہتا ہے ابھی بیروزگار اور غیر شادی شدہ ہے بیٹوں میں سے کوئی بھی ماباپ کو اپنے ساتھ رہنے پر تیار نہیں ہے ہر ایک کہتا ہے کہ والدین کی دیکھ بھال کا ذمہ دار وہ تنہا نہیں ہے بلکہ یہ سب بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے ان کے ساتھ وہ بھی اپنی باری آنے پر خدمت کر سکتا ہے تو براہ کرم قرآن حدیث کے حوالے سے بتائیں کہ شریعت اور پر والدین کی دیکھ بھال کی اصل ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے اور کون ان کے سلسلے میں حتمی فیصلہ کر سکتا ہے کیا اس کی ذمہ صرف لڑکوں پر آئید ہوتی ہیں یا لڑکیاں بھی ذمہ دار ہیں اس کا قرآن و حدیث سے جواب سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گیا تو پیارے دوستو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ماں باپ مل کر تین بیٹوں اور تین بیٹیوں کی پرورش پوری خوشدلی اور ایسار اور قربانی کے ساتھ کر لیتے ہیں لیکن تین بیٹے اور تین بیٹیاں مل کر بڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے اور ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے اور باری لگا کر اپنے حصے کی خدمت پر آمادگی ظاہر کرتے ہیں کتنی محرومی کی بات ہے کہ بچوں میں سے کوئی یہ کہے کہ باری لگائی جائے میں صرف اس وقت ماں باپ کی خدمت کروں گا جب میری باری آئے گی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اولاد میں اس بات پر مسابقت ہوتی کہ امہ اببہ کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا اگر یہ احساس تازہ رہے کہ ماں باپ کے پیر و تل جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے جیسا کہ احدیث میں صراحت ہے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا جو کیا گیا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کی خدمت کا حکم قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دیا گیا ہے مثلاً سورہ لقمان سورہ احقاب خاص طور سے سورہ بنی اسرائیل میں تو بہت دلکش انداز میں بیان اختیار کیا گیا ہے سورہ بکرہ میں والدین کی معاشی ضروریات پوری کرنے کا حکم دیا گیا ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی ضرورت ہو تو جہاد بھی ساکت ہو جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ناکام بے مراد ہو گیا جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے پھر بھی جنت میں نہ جا سکے ظاہر ہے جنت میں داخلی کا راستہ والدین کی خدمت سے ہو کر جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی عمر میں اضافہ اور روزی میں برکت چاہتا ہے اسے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے رہایہ سوال کے والدین کی خدمت کی ذمہ داری کس کی ہے صرف لڑکوں کی یا لڑکیوں کی بھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری اتنی ہے کہ جتنے کا وہ مقلف ہے شادی کے بعد لڑکیاں اپنے شہروں کے گھر چلی جاتی ہیں وہ ماباپ کے پاس نہیں رہتی اس کے علاوہ وہ اپنی آزاد مرضی کی مالک نہیں ہوتی اپنے شہروں کی پابند ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنے ماباپ کو مستقل طور پر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی لیکن وہ مختصر اوقات کے لیے انہیں اپنے یہاں بلا سکتی ہیں کبھی کبھی ان کے پاس جا کر ان کی خدمت کر سکتی ہیں اگر وہ صحابہ حیثیت ہیں تو ان کی مالی مدد کر سکتی ہیں انہیں تحفے تحائف دے سکتی ہیں فون سے ان کی خیریت معلوم کر سکتی ہیں وغیرہ لڑکی اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں وہ کسی کے ماتہتی میں نہیں رہتے ہیں اس لیے ماباپ کے بڑھاپے میں ان کی خدمت اصلا بیٹوں کی ذمہ داری ہے وہ والدین کی خدمت خود کر سکتے ہیں اگر وہ خود نہ کر سکے تو ان کے انتظامات کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کے کئی بیٹے ہوں تو وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ہوں گے جو اس معاملے میں کوتا ہی کرے گا اس سے بارگاہ الہی میں باز پرسکی جائے گی اگرچہ قرآن و حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کی ذمہ داری لڑکوں کی ہے لڑکیوں کی نہیں لیکن معاملی گوھر کرنے سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے بارے میں عموماً سوالات مردوں نے کیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے کوئی سوال کسی عورت کی طرف سے نہیں ہوا ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے سوال کیا کہ میری ماں حج نہیں کر سکتی کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی فیزیکل خدمت اصلاً لڑکوں کی ذمہ داری ہے لڑکیاں مقلف نہیں ان سے جو ہو سکے کریں اگر کسی شخص کے دو یا دو سے زائد لڑکی ہوں تو وہ ملجل کر اپنے والدین کی خدمت کی منصوبہ بندی کریں جو لڑکے وطن سے دور لیکن مالدار ہیں وہ مال پراہم کریں جو لڑکا ماباپ کے ساتھ لیکن غریب ہے وہ ان کی جسمانی بہمادی ضرورتیں پوری کریں لڑکے باریاں لگانا چاہیں گے جس کی وجہ سے سب کو تاہی ہوگی تو سب گنہگار ہوں گے امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کے برابر میں بیل آئیکن اٹھو سے پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو جو یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائے گی اس کے نوڈیفشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں اپنی بہن کو شامل رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو